اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل روزوں کے سنن اور آداب کا خیال رکھیں اور سنتوں اور آداب کے مطابق روزے رکھیں تو انشاءاللہ آج کے اس پانچ منٹ میں ہم لوگ روزوں کی چند سنتیں اور آداب انشاءاللہ دیکھیں گے سب سے پہلی سنت روزے کی یہ ہے کہ آدمی سحری کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَسَحْحَرُوا فَإِنَّ فِي الصُحُورِ بَرَكَةً سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ کے نبی نے فرمایا برکت ہے اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ فرمایا فَسْلُمَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَحْلِ الْكِتَابِ اَقَلَةُ الصَّحَرِ کے ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزوں کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز سحری ہی ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہتے ہیں یعنی ہم روزے کے معاملے میں ہم ایک ہی جیسے ہیں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ سحری ہے وہ لوگ سحری نہیں کرتے ہم لوگ سحری کرتے ہیں لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری کرو اور سب سے بہتر سحری سب سے اچھی سحری یہ ہے جو خجور کے ساتھ کی جائے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خجور مومن کی کتنی اچھی سحری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سحری کیا کرو خواہ ایک گھوٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو سحری کی بہت سخت تعقید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے دیکھئے سب سے پہلے کہا کہ سحری کرو اس لئے کہ سحری میں برکت ہے پھر کہا سحری میں سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی خجور کھائے اور پھر کہا کہ سحری میں کم از کم کچھ نہیں تو آدمی اٹھ کر کے پانی پی لے یہ کم از کم اتنا کریں کیونکہ یہ برکت کا عمل ہے اس کی برکت کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ اس میں برکت کس طرح سے ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس میں سنت کی پیروی ہے یعنی آپ سنت پر عمل کر رہے ہو اللہ کے نبی کی اگر آپ سحری کر رہے ہو تو دوسرا اہلِ کتاب کی مخالفت بھی ہے یعنی ایک تو سنت پر عمل کرنے کا عجر مل رہا ہے دوسرا اہلِ کتاب یعنی یہود و نصارہ کا جو ہے ان کی مخالفت کرنے کا عجر مل رہا ہے تیسرا اس سے عبادت میں قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے جافہ ہوتا ہے آدمی سست نہیں پڑتا کیونکہ پیڑ بھرا ہوتا ہے اور جو ہے پیٹ اچھا ہوتا ہے تو آدمی کو عبادت میں بھی دل لگتا ہے اس کا بھوک کی وجہ سے جو انسان کے اندر جو بدخلقی آتی ہے ہوتا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی آدمی بھوکا ہے آپ اس کو جا کر کے ذرا سا چھیڑ دیں تو وہ مارنے پہ آ جاتا ہے لڑنے پہ آ جاتا ہے بد اخلاقی کرنے لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ جب بھوک لگتی ہے تو آدمی کو سمجھ نہیں آتی وہ چیزیں لہذا حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھوک کی وجہ سے جو بدخلقی انسان سے ہو سکتی ہے اس سے بھی وہ محفوظ رہے گا ہاں اسی طرح اگر سہری میں کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو صدقی کا عجر مل جائے گا اسی طرح دعا کی قبولیت کا وقت وہ ہوتے ہیں آخری رات میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے ایسی صورت میں بندے کو چاہیے کہ اس وقت میں اٹھ کر کے جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اور اسی طرح اگر وہ رات میں سونے سے قبل روزے کی نیت کرنا بھول جائے تو وہ روزے کی نیت بھی کر سکتا ہے کتنے فائدے حافظ ابن حجر نے گنا ہے کم از کم آٹھ سے نو فائدے گنا ہے کہ اگر کوئی انسان صبح میں اٹھ کر کے سہری کر لیتا ہے تو اس کو اتنے سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں اسی طرح اس میں ایک اور سنت یہ ہے نا کہ سہری تاخیر سے کی جائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت نے سہری کھائی پھر جب وہ سہری کھا کر کے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے نماز ادا کی ہم نے انس سے پوچھا کہ سہری اور ان کی نماز کے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا یعنی جب وہ سہری کھا کر کے فارغ ہوا اور نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو ان دونوں میں کتنا وقت تھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا اتنا وقت تھا کہ ایک آدمی پچاس آیتیں پڑھ لیتا یعنی ایک آدمی کو پچاس آیتیں پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے نا تو اتنا ہی وقت ان دونوں کے درمیان میں تھا لہذا آخری وقت تک سہری کرنی چاہیے اور ایسا نہیں کہ آپ جو ہے آزان ہونے کے بعد بھی کھا رہے ہیں فجر کا وقت ہونے کے بعد بھی کھا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کو فجر کے وقت سے پہلے پہلے اس سہری کو ختم کرنا ہے اسی طرح ایک اور سنت یہ ہے کہ آپ افطار میں جلدی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ کہ اس وقت تک خیر پر باقی رہے گی میری امت جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں تو جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وقت سے پہلے کھا لیں ہاں چاند جو ہے افطار کا جو وقت ہے وہ ہونے سے پہلے کھا لیا جائے ایسا نہیں بلکہ جیسے ہی وقت ہو فوراں کھا لیں ہمارے لوگ انتظار کرتے ہیں احتیاطاں کہ دو منٹ تھوڑا لیٹ کھائیں گے تین منٹ لیٹ کھائیں گے احتیاطاں وقت ہونے کے باوجود بھی احتیاطاں کے طور پر وہ رکے ہوتے ہیں یاد رکھئے یہ سنت کی مخالفت ہے سنت یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے فوراں کھا لی جا ازان ہو نہ ہو آپ نے دیکھا وقت ہو گیا کیا وقت ہے سورج غروب کا وہ وقت ہو گیا آپ فوراں جو ہے افطار کر لیں اسی طرح افطار کن چیزوں سے کرنی چاہیے تو خجور سے افطار کرنی چاہیے حضرت عنات بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھنے سے پہلے تازہ خجوروں سے جو ہے افطار کرتے اگر تازہ خجوریں نہ ملتی تو آپ سوکھی خجوریں سے افطار کرتے اور اگر سوکھی خجوریں بھی نہ ملتی تو آپ پانی پی لیتے پانی کے ایک گوٹ سے آپ جو ہے افطار کر لیتے یاد مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں اسی طرح ایک اور عمل یہ ہے نا روزے میں کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے دعا حالت روزے میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاف دعوات لا ترد کہ تین لوگوں کی دعایں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی دعوات الوالدی لیولدی اللہ کے نبی نے کہا کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اسی طرح دعوات السائم اسی طرح روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا لہذا ان اوقات میں دعا مانگنی چاہیے اور ایک آخری بات وہ یہ کہ شریعت نے مجھے اور آپ کو ایک دعا سکھائیے کہ جب ہمیں مفتار کریں تو یہ دعا پڑھے پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور اللہ تعالی نے چاہا تو ثواب مل گیا اس کے بعد یہ دعا مجھے اور آپ کو پڑھنی چاہیے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا امید کرتا ہوا آپ ضرور بھی ضرور اس دعا کو یاد کرو گے اور انشاءاللہ رمضان و مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں اور آپ انجام دینے کی کوشش کریں گے آپ لوگ برابر جو ہے پابندی سے روزہ رکھئے پابندی سے آپ تراویہ کی نماز ادا کیجئے پانچوں نمازوں کو پابند سے پڑھئے قرآن کی تلاوت کریے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں